لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم صدیق اکبر کے اسلام لانے کے واقعات کو ذکر کریں گے کئی روایتیں آتی ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کون لائیا بعض راوی کہتے ہیں بیوی ختیجہ تلکبرہ بعض راوی کہتے ہیں سیدن علی و مرتضی بعض راوی کہتے ہیں حضرت زید بعض کہتے ہیں حضرت ابو بکر یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں یہ سب پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے اور اپنی اپنی کیٹیگری میں سب سے پہلے اسلام لائیں اگر آپ خواتین کو دیکھیں تو سب سے پہلے ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائیں اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی بھی بیوی ختیجہ ہے سب سے پہلے غلاموں میں دیکھیں تو حضرت زید بچوں میں دیکھیں تو سیدنا علی اور آزاد مردوں میں دیکھیں تو سیدنا ابو بکر تو ہر ایک ان میں سے اسلام لانے والا اپنے اپنی کیٹیگری میں سب سے پہلے ہیں بیوی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تمام بنینوئے انسان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کئی کتب میں کئی روایتوں سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں تو میں نے اس کا لب لباب آپ کے سامنے رکھ دیا مثال کے طور پر امام ترمزی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باوقت قدیعہ خلافت فرمایا کیا میں خلافت کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں کی کیا میں سب سے بہلے اسلام نہیں لائیا کیا میں اس اور صفت والا نہیں ہوں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابن عساکر نے بطریق حارس حضرت علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر مشرف با اسلام ہوئے اسی طرح اور روایتیں بھی موجود ہیں تبرانی میں آتی ہے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون اسلام لائے تو انہوں نے کہا صدیق اکبر اور ساتھ ہی کہا کیا تم نے حسان ابن ثابت کا قول نہیں سنا یعنی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک اس میں جامع بات رکھ دی ہے تاکہ کوئی شبا نہ رہے کہ سارے حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنی کیٹیگری میں اسلام سب سے پہلے لائے ابن کثیر نے اس کے اوپر حافظ ابن کثیر نے روشنی دالتے ہوئے کہا ہے کہ ظاہر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اہل بیت ہی مال لائے یعنی ام المومنین خدیج ازالکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ازواج متحرات ایک ہی زوجہ متحرہ تھی اس وقت تو اور پھر آپ کے غلام زید اور ان کی زوجہ ام ایمن یہ لوگ بھی اسلام لے آئے اچھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور پھر آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ علماء نے ایک کنسنسس جو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ میں نے یہاں پہ جمع کر دیا عبداللہ بن حسین تمیمی سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اس نے اس پہ تردد اور انکار ظاہر کیا مگر جب ابو بکر پر میں نے اسلام بیش کیا تو اس نے بغیر تردد اور انکار کے سے قبول کیا امام بحقی ابن محسرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب کبھی باہر تشریف لے جاتے تو غیب سے آواز آتی یا محمد پس آپ واپس تشریف لے آتے اس بات کو پوشیدہ طور سے آپ نے صدیق اکبر سے بیان فرمایا جو اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے دوست ہیں اچھا ابو نعیم اور ابن عساقر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کسی سے اسلام لانے کو کہا اس نے انکار کیا بحثیں کی سوائے ابن ابی قحافہ کے یعنی ابو بکر صدیق کے میں نے جو کچھ انہیں کہا انہوں نے فرن قبول کیا اور اس پر وہ مستقل رہے تو بخاری ابی دعود وغیرہ میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا اے لوگوں تم میرے دوست کو چھوڑتے ہو حالانکہ میں نے تم سب کو کہا ہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مگر تم نے مجھے جھوٹا جانا اور صدیق اکبر نے میری تصدیق کی کئی روایتیں آتی ہیں زمن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فضیلت میں ان کے بناقب میں ان کے اسلام لانے میں اچھا اس کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبی کے دروس میں بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ صدیق اکبر کے اسلام لانے کے واقعے کو تفصیلا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہاں پر کچھ ایک دفعہ پھر ان میں سے بعض تفصیلات کو یہاں دیکھ لیتے ہیں بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ہے وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں جیسا کہ ہم نے سیرت نبی کے دروس میں پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے پاس آنے والے کو ملک یعنی کہ فرشتہ کہا اور کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا اور بی بی خدیجہ حضور پر ایمان بھی لے آئیں اور یہ باتیں گھر ہی گھر میں پھیلنے بھی شروع ہو گئیں کہ بھئی ان کی بیٹیاں بھی ایمان لے آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں بھی ایمان لے آئیں آپ کا غلام بھی ایمان لے آئیں ان کی بی بی ام ایمن بھی ایمان لے آئیں حضرت علی بھی ایمان لے آئیں اب گھر میں تو یہ بات پھیل رہی ہے نا تو اب حضور کے سسرال میں بھی یہ بات پھیلنی شروع ہو گئی تو حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے ہوا کرتے تھے ان کا نام تحکیم ابن حزام سیروت نبی میں آپ نے کافی ان کے بارے میں سنا ہوگا میں نے کافی دفعہ ان کا ذکر کیا ہے تو ایک دن صدیق اکبر حکیم ابن حزام کے پاس بیٹھے تھے وہ ان کے دوست تھے پھر کاروبار وغیرہ کا سلسلہ بھی تھا تو اس سب بزنس کمیونٹی تھی کیوں سمجھ لیں آپ تو حکیم ابن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم ابن حزام کی باندھی آئی اور کہنے لگی حکیم آج تو تمہاری فپی نے بڑی عجیب سی بات کر دی ہے کیونکہ بی بی ختیجہ ان کی فپی ہوتی تھی تو ان کا بڑی عجیب سی بات کر دی ہے ان کا شوہر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا ہی پیغمبر ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے تو اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا تھا میں نے یہ بات ان سے سنی اور چپ کر گیا کیونکہ اس سے پہلے صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بارے میں سن چکا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے تو وہ کہتے ہیں صدیق اکبر خود بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں کعبت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے اس کو ابن عساکر روایت کرتے ہیں ابن عساکر اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ایک دن کعبے میں بیٹھا ہوا تھا کعبے کے سہن میں اور زید بن عمر ابن نفیل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا فجا عمیہ ابن عبی صلت عمیہ ابن عبی صلت آیا اور میرے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ ہاں کیف اصبحت ہے ابا بکر ابو بکر تم نے صبح کس حال میں کی تو میں نے کہا اچھی حالت میں کی تو اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے میں نے کہا کیا معلوم ہے تو عمیہ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں یعنی ہر ایک دین و مذہب قیامت کے دن فاسد ہو جائے گا سوائے اس مذہب کے جس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہوگا تو میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں ابو بکر کہ ایک نبی آنے والے ہیں جس کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کر رہے ہو وہ نبی یا تو ہم میں سے ہوں گے یا تم میں سے ہوں گے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس سے قبل میں نے سنا تھا کہ کسی نبی کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ مبوس ہونے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں کس سے جا کر پوچھا جائے تو میرے ذہن میں ورقہ ابن نوفل کا نام آیا کیونکہ وہ کتوب سماوی پڑھتے بھی تھے لکھتے بھی تھے ماہر تھے انجیل کے تورات کے عبرانی زبان سے بھی واقف تھے تو اور میں دیکھتا تھا کہ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو میں کچھ دیر وہاں سے ٹھہرا رہا پھر امیہ ابن ابی سلط کی بات کی اطلاع جو ہے میں نے ورقہ ابن نوفل کو دی اور ان سے کہا کہ آپ تو اہل کتاب میں سے اور اہل علوم میں سے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ ایک نبی کا انتظار ہو رہا ہے اور کہ آپ کے پاس بھی اس بارے میں کوئی بات موجود ہے اور یہ نبی جس کا انتظار ہو رہا ہے خاندان وست عرب سے ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ابو بکر یہ نبی جس کا انتظار ہو رہا ہے یہ خاندان وست عرب سے ہے اور مجھے اس نسب کا علم ہے تیری قوم خاندان وست عرب سے ہے تو ابو وکر کہنے گا کہ ہاں ہاں اے چچا لیکن وہ نبی کہے گا کیا یہ تو ثابت ہو گیا کہ ان علاقوں سے ہوں گے پر وہ کہیں گے کیا تو ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ خدا کی طرف سے جو انہیں حکم لیا جائے گا وہ وہ کہیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے وہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے تو حضرت ابو وکر کہتے ہیں کہ جب حضور مبعوث ہوئے تو میں آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی تو اب یہ باتیں بھی ان کے ذہن میں تھیں پھر کچھ ایسے واقعات اور بھی پہلے ہو چکے تھے کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر جانا ہوتا تھا اس زمن میں ان سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے کیا وہ ظاہر ہوئے ہیں کیا وہ ظاہر ہوئے ہیں تو حضرت ابو وکر کہتے ہیں کہ اسی زمن میں میں گیا ہوا تھا اس واقعے سے قبل حکیم ابن حضام کے واقعے سے قبل تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ مجھ سے کسی راہب نے پوچھا کہ وہ نبی ظاہر ہو گئے ہیں تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا نبوت کیا ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ تو انبیاء ہوتے نہیں تھے میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی مکہ میں میں واپس آ گیا جب میں واپس آیا تو میں حکیم ابن حضام کے پاس بیٹھا تھا تو پھر یہ واقعہ ہوا تو اب یہ بات سنتے ہیں میں نے کوئی فوراں تردد نہیں کیا میں وہاں سے چپکے سے اٹھا اور حضور کے پاس آ گیا اور آپ سے اس بارے میں میں نے پوچھا اس پر حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی آنے کا پورا قصہ سنایا جس کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا تھا یہ سن کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو آپ سچ کہتے ہیں اور آپ سچ بولنے والوں میں سے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر کے اس طرح حضور کی رسالت کی تصدیق کرنے کی بنا پر حضور نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر الفاظ گرامی پر غور کیا جائے تو اس سے ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ یہ واقعہ شاید یا ایوہ المدسر کے نازل ہونے کے بات کا ہے کہ وہ جو حضور غار حرا میں جبرائیل سے ملے اور اس کے بعد تین سال کا عرصہ گزرا جس میں آپ کو تبلیغ کا بھی حکم نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ یا ایوہ المدسر کی آیت نازل ہوئی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قم فاندر اٹھئے اور انہیں ڈرائیے تو اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا تو گویا صدیق اکبر جو ہے ہی وہ اس زمانے میں مسلمان ہوئے تو بعض علماء اس سے ظاہری طور پر یہ استدلال لیتے ہیں کیونکہ اس میں حضور کی رسالت کا ذکر ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقفہ وحی کے بعد جو آیت نازل ہوئی پھر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تک وہ بات پہنچی اور پھر وہ ایمان لائے اور زیادہ تر جمہور کا یہی قول ہے کہ حضور نے صدیق اکبر کو صدیق کا لقب میراج کی تذدیق پر دیا تھا نہ کہ ایمان لانے والی بات پر جبکہ قریش حضور کا مزاق اڑا رہے تھے اور صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذدیق کی بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ صدیق اکبر کا اصل نام اسلام لانے سے قبل عبدالکعبہ تھا مثال کے طور پر امام حلبی جو ہے ام السیر میں اس کو روایت کرتے ہیں علام علی بن برحان الدین حلبی جو ہے وہ ام السیر کی جلد نمبر دو میں اس کو روایت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کا نام اسلام لانے سے قبل عبدالکعبہ تھا اور پھر اسلام لانے کے بعد حضور نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا اور کیونکہ حضرت ابو بکر بہت خوبصورت آدمی تھے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا جس کے معنی خوبصورت کہیں بعض کہتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق جو ہے وہ بچپن میں رکھا گیا کیونکہ اللہ نے آپ کو زندگی بخشی جبکہ آپ کے باقی بھائی بہن زندہ نہیں رہتے تھے ان تمام تفصیلات کو میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا قریش میں بڑا بلند مرتبہ تھا آپ بڑے بلند اخلاق کے حامل تھے اسی وجہ سے جب آپ نے اپروچ کیا ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے تھے اس بزنس کمیونٹی میں جو آپ کے ملنے والے تھے انہوں نے اسلام فرن قبول کر لیا بہت جلد قبول کر لیا ان میں بڑے بڑے نام ہیں حضرت عثمان ابن افان ہیں سعد ابن ابی وقاس ہیں اور پھر اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور زبیر ابن عوام کئی لوگ ہیں بڑے بڑے جن میں سے اکثر تو عشرہ مبشرہ میں ہیں اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نصب ناموں کے ماہر تھے بہت زبردست ماہر تھے اور بڑے مشہور عالم تھے اور آپ سے پھر بڑے بڑے لوگوں نے اس علم کو سیکھا بھی تو چنانچہ جبیر ابن مطعم جو اس فن کے مشہور عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نصب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نصب ناموں کا علم حضرت ابو بکر سے حاصل کیا کیونکہ وہ قریش کے نصب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے اور ان نصب ناموں میں جو اچھائیاں اور برائیاں تھی ان کو بھی سمجھنے والے تھے لیکن کوئی اگر اپنے خاندان کے بارے میں ان سے دریافت کرتا تو خاندان کی برائیاں نہیں صرف اچھائیاں بیان فرماتے تو اس طرح لوگ پسند کرتے کہ جو گزر گیا اس کی برائیاں بیان کرنے کا کیا مقصد اس لیے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے اچھا اسلام لانے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق کا ایک خواب بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں شاید صیرت و نبی کی دروس میں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک خواب بیان کیا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فوراں حضور کی نبوت کی تصدیق کر دینے کی وجہ یہ بھی تھی پیغام اور دعوت کی سچائی کی گلیلوں سے واقف تھے ادھر اس سے پہلے حضرت ابو بکر نے خواب دیکھا تھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا اور پھر وہ سارے کا سارا حضرت ابو بکر کی گود میں آ گیا تو یہ خواب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضرت ابو بکر نے خواب ایک عیسائی عالم کو بتایا اس نے اس کی تعبیر دی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا کو انتظار ہے اور جس کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور یہ کہ تم اس کے پیروں میں سے ہوگے اور تم سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی ہوگے یہ عیسائی عالم جس کے بارے میں علماء جو ہیں وہ خاموش ہیں کہ وہ کون تھا بعض کا خیال ہے کہ شاید وہ بہیرہ ہی تھا بہیرہ راہب اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنے خواب میں سچے ہو تو عن قریب تمہاری قوم میں سے ایک نبی ظاہر ہوگا تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر ہوگے اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ ابو نعیم نے ایک صحابی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر حضور کی نبوت سے بھی پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے یعنی بہیرہ نے جو کچھ کہا تھا اس کی اور قبیلہ ازد کے ایک بوڑے عالم سے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کی روشنی میں وہ سمجھ گئے کہ حضور ہی وہ نبی ہیں جس کا دنیا کو انتظار ہے قبیلہ ازد کا یہ بوڑے عالم یمن کا تھا اور اس نے آسمانی کتابیں پڑی ہوئی تھی حضرت ابو بکر یمن میں اس کے یہاں اترے تھے تو اس نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کر پوچھا میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں پھر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے تم قریشی ہو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں پھر اس نے کہا میرا خیال ہے تم خاندان تیم کے فرد ہو انہوں نے کہا ہاں پھر اس نے کہا اب آپ سے ایک سوال اور ہے حضرت ابو بکر نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھاؤ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تو مجھے اس کی وجہ نہ بتلاوگے اس نے کہا میں اپنے سچے اور مضبوط علم میں یہ خبر پاتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اس ہی کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر کا آدمی ہوگا جہاں تک اس نوجوان کا تعلق ہے وہ بڑا بہدر ہوگا مشکلات میں کود جانے والا پریشانیوں کو روکنے والا اور جہاں تک اس پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا اور کمزور جسم کا آدمی ہوگا اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا اور اس کی بائی ران پر ایک علامت ہوگی وہ عظم کا رہنے والا قریشی اور تیمی خاندان کا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ اس میں یہ علامتیں بھی ہوں گی کیونکہ شروع میں اس عالم نے جو سوالات کیے تھے ان کی وجہ سے یہ سب علامتیں ہونا ضروری ہیں غرض اس کے بعد اس نے کہا اب یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنے پیٹ کا نشان دکھلاو کیونکہ میں تم میں ساری باقی علامتیں جان چکا ہوں یعنی کہ تم حرم کے رہنے والے ہو قریشی ہو تیمی ہو گورے رنگ کے ہو کمزور بدن کے ہو تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا پیٹ اس کے سامنے کھول دیا اور اس نے میری ناف کے اوپر سیاہ یا سفید رنگ کا وہ بالدار نشان دیکھا اور میری بائی ران پر اس کو وہ علامت نظر آئی نشانیاں دیکھنے کے بعد اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام پورے کر چکا تو اس سے رخصت ہونے کیلئے اس کے پاس آیا اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ میری طرف سے چند اور جو میں نے اس نبی کی شان میں لکھے ہیں میں نے کہا اچھا تو اس نے وہ شیر مجھے سنائے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس کے بعد میں جب مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضور کا ظہور ہو چکا تھا فوراں ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے جس میں عقبہ ابن ابو معیت ہے اور شیبہ ہے ربیعہ ہے ابو جہل ہے ابو البختری ہے یہ تمام لوگ میرے پاس آئے کیونکہ میرے پاس آنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا زمانہ جاہلیت میں بھی دوست تھا اپنی زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل بھی دوست تھا تو وہ سارے آئے میرے پاس کہنے لگے کہ ابو بکر ابو طالب کی یتیم کے بارے میں تم نے کچھ سنائے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم ان کے معاملے میں اب تک سبر نہ کرتے اب آپ آ چکے ہیں آپ ان کے قریبی ہیں آپ انہیں سمجھائیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر حضور کے قریبی دوست تھے تو اس لئے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروچ کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر وہاں سے آئے ہوں حکیم ابن حضام کے گھر تشریف لائے ہوں حکیم ابن حضام کے گھر سے اٹھے ہوں اور حضور کے پاس جانے کے لئے نکلے ہوں کیونکہ محلہ تو وہی ہے نا وہاں پر یہ لوگ بھی ان کو مل گئے ہوں ان لوگوں نے آکے پھر حضرت ابو بکر سے حضور کی شکایت کی ہو پھر حضرت ابو بکر کیونکہ حضور ہی کی طرف جا رہے تھے تو وہ حضور کے باس پہنچ گئے حضور کے باس پہنچے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو ہوئی آپ نے حضور کی گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا حضور باہر تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کی اللہ پر عیبان لے آؤ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے ارس کیا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے حضور نے فرمایا اس بوڑے عالم کے وہ شیر جو اس نے تمہیں سنائے تھے حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے دوست آپ کو اس کے متعلق کیسے پتا چلا آپ نے فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھے خبر دی ہے جو مجھ سے پہنے بھی انبیاء پر آتا رہا ہے حضرت ابو بکر نے ارس کیا اپنا ہاتھ لائیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا اور میرے اسلام قبول کرنے پر حضور بے حت مسرور تھے تو یہ واقعہ جو ہے وہ ام السیر میں سیرہ حلبیہ کی جلد نمبر دو میں امام علامہ علی ابن برحان الدین حلبی جو ہے صفحہ نمبر دو سو اکیس اور صفحہ نمبر دو سو بائیس پر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری رکھا پھر انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں